موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی ومدین اما بعد ناظرین خیر مخدم ہے آپ کا اگر آپ کے والد آپ سے یہ کہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں تو آپ اس کو مانو گے ہم میں سے اکثر لوگ تو انکار کر دیں گے اگر بیوی میں اور سسر میں ناراضگی ہے تو کیا ہم کبھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بیوی کو ڈانٹیں اور اس سے یہ کہیں کہ یہ میرے باپ ہے اگر یہ مجھے ماریں گالی دیں پیٹیں تو میں کچھ نہیں کر سکتا ان کو حق ہے مارنے کا پیٹنے کا گالی دینے کا برا بھلا کرنے کا میرے اوپر ان کی فرما برداری فرض ہے اگر وہ تجھ سے کچھ کہتے ہیں تو خبردار نہ فرما نہیں مت کرنا ان کی جواب مت دینا ان کے ساتھ بزبانی مت کرنا اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم اپنا گھر بچا سکتے ہیں اور ایسا نہیں کرتے بلکہ اس کی حمایت کر کے اپنے ماں باپ سے لڑتے ہیں تو جانتے ہو یا تو گھر برباد کروگے یا آخرت برباد کروگے اب ان دونوں میں سے کیا عزیز ہے تمہیں ہو سکتا ہے تم اپنا گھر بچا لو اپنی بیوی کو حمایت دے کر اس کی حمایت لے کر ماں باپ سے لڑ کر تم بیوی کو تو بچا سکتے ہو گھر کو ٹوٹنے سے بچا سکتے ہو لیکن ایسی صورت میں اگر ماں باپ تمہارے حق پر ہے اور جو بات کہہ رہے ہیں جس بات کے لئے تم کو یا تمہاری بیوی کو وہ وہی حکم دے رہے ہیں اس کو نظر اندازہ کر تم کر رہے ہو تمہاری بیوی کر رہی ہے اور تمہارے باپ کو تمہاری ماں کو گو کر دکریہ کر رہی ہے بڑھا بڑھی کر رہی ہے ان کو لانتان کرتی ہے تمہارے سامنے تو بڑے ٹھیک ٹھاک اور تمہارے نکلتے ہی گھر سے تمہاری ماں کی بیزتی کرتی ہے تمہارے باپ کی بیزتی کرتی ہے اور کہتی ہے کیا پڑے پڑے یہاں پر کھانستے رہتے ہو باہر جا کر کہیں بیٹھتے نہیں زندگی برباد کا رکھیے اور جب تم آتے ہو تو تمہارے سامنے بہت فرما بردار بن جاتی ہے تمہاری ماں تمہارے باپ تم سے شکایت کرتے ہیں تو تم حمایت اسی کے لئے تو گھر بچا رہے ہو تم لیکن آخرت گواں رہے ہو اگر آخرت بچا لی تو گھر تو پھر بھی بس جاگت بنا لیکن آخرت اگر گواں دی تو اس کی کوئی دوسری صورت نہیں ہے ایک بار کیا ہوا حضرت حمدہ یہ حمدہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی حضرت عمر فاروق کے کوتے بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے بیٹے یعنی عبداللہ ابن عمر سے کہا ان کی ایک بیوی کے سلسلے میں کہ اس کو طلاق دے دے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے اس بیوی سے بہت محبت کرتے تھے اب یہ شہ چوپنج میں پڑ گئے کیا کروں باپ کہہ رہے ہیں طلاق دے دے بہت سوچا بہت سوچا کیا حل نکالوں کوئی حل نکلا نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں تشریف لے گئے اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ آپ نے سارا معاملہ سننے کے بعد کہا اپنے باپ کی بات مانو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس بیوی کو جس سے بہت محبت کرتے تھے طلاق دے دی یہ بات حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں امام ترمیزی نے اپنی جامعے میں اور امام ابو دعود نے اپنی سنن میں اور البانی صاحب نے السحیحہ میں یہ روایت نقل کی ہے بھائیو عزیزو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر ایک باپ کی ہر بات مان لی جائے لیکن باپ اگر عمر جیسا ہے نیک دیندار پرہزگار گناہ کو سمجھتا ہے نیکی کو سمجھتا ہے سماج کے اتار چڑھاو کو بھی جانتا ہے نیکی بدی کا بھی خیال رکھتا ہے اللہ کے یہاں کل اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں کیا جواب دوں گا یہ جانتا ہے بیوی اس کے بیٹے کی بے دین ہے بد تنیز ہے بد کردار ہے بد آمال ہے بد اخلاق ہے بد معاملہ ہے اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کو طلاق دے دے تو بیٹے کے لیے ضروری ہے کہ باپ کی بات پنے اور اگر صرف اس وجہ سے کہ اس کے گھر والوں سے کوئی لڑائی ہو گئی ہے لہٰذا اس کو بغیر جرم کے نکلوارہ طلاق دے رہا ہے تو طلاق نہیں دے جائی ہے دنیاز اگر دین ہے اور کہنے والا دین کے مسائل کو جانتا اور سمجھتا ہے حقوق و نباد کو پہچانتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ طلاق دے دے تو بیٹے کو اس کی بات ماننا ہی چاہیے اور بہت ساری بھی مثالیں ہیں بھائیو اپنے اپنے رشتوں پر غور کر لو باپ ماں ان کی فرما برداری ان کی خدمات یہ تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہے تمہارے بیوی اگر ان کی بیجتری کر رہی ہے ان کا دل دکھا رہی ہے تو اس سے محبت کا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے تمہارا اللہ رسول کے بعد تمہاری محبت تمہارے ماں باپ کے لیے بڑھ ہی ہونی چاہیے بیوی کے لیے نہیں رسول اکرم نے فرمایا ہے ہما جنت اکا وہ ہما نہ رکا یہ ماں باپ تیری جنت ہیں تیرا جہنم ہے تو جنت میں جانا چاہتا ہے فرما برداری کر نہیں جانا چاہتا ان کی نفرمانی ان کا دل دکھا رہا ہے تو جہنم تیرا انتظار کر رہی ہے اللہ حربالزت ہمیں اور آپ کو نہیں کمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے معاملات کو درست کر دے پروردگار ہمارے سماج کو فرما بردار سماج بنا کر ہمارے تعلقات کو صحیح کریں سلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی